پروگرام آخر کیوں تاجر ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ موجودہ مہنگائی سے جہاں کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوا تو وہیں پر ہی جو یہ مسائل ہیں اس کی وجہ سے ٹیمبر مارکیٹ میں جتنے بھی گاہک ہیں ان کا رجحان بہت زیادہ کم ہو چکا ہے گاہک کا رجحان کم ہونے کے وجہ سے سیل بہت کم ہو چکی ہے حلکہ پی پی دو سو سترہ اور این اے ون ففٹی ہے اور اس حلکے میں اگر ہم بات کریں مسائل کے حوالے سے تو بہت زیادہ مسائل ہیں جس میں دو بڑی مار مارکیٹ آتی ہے اور بہت شہری علاقہ بھی یہاں پر گنجان آباز شہری علاقے بھی آتے ہیں مگر مسائل جو ہیں اس علاقے کے اس حلکے کے حل نہیں کیا جا سکے کیونکہ پولٹیکلی انسٹیبل بھی رہے پچھلے پانچ سال سے یہ حلکہ اور اس کے ساتھ اب موجودہ الیکشن میں جو لوگ ہیں کیا توقعات رکھتے ہیں امیدواروں سے اور حکمرانوں سے اور آنے والی حکومت سے آج ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گا ناظرین اس تمام تصورت حال پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جو تاجر ہیں جن کا لاکھوں کرونہ اوپیہ کا جو بزنس ہے یہاں پر ٹیمور مارکیٹ میں کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرتے ہیں ان سے کہ الیکشن کے بعد جو یہاں پر مسائل ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حل بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ کئی حکومتی ہیں کئی جو حکمران ہیں یہاں پر رہے اقتدار میں رہنے کے باوجود یہاں کے مسائل جس میں سٹکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں گنگی بہت زیادہ اس سوالے سے تاجر موجود ہیں بات کرتے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں مسائل کے حوالے سٹیمبر مارکیٹ کے تو ابھی الیکشنز بھی قریب ہیں چند روز باقی ہیں الیکشنز میں کیا سمجھتے ہیں کہ اس الیکشنز کے بعد کیا سنی جائے گی یہاں پر آپ تاجروں کی کہ عوام یہاں پر جتنی بھی ٹیمبر مارکیٹ آتی ہے خرید و فروقت کے لیے بڑی پریشان ہوتی ہے مسائل بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ بہت سے موید ہے نئی حکومت پر وہ آئے گی روڈ بنائے گی کام بھی چلیں گی ابھی تو کام بھی مندہ ہوا پڑ بہت زیادہ بہت زیادہ مسائل آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہے دو سال سے یہ روڈ ایسے ہی پڑا ہو گا خراب پڑا ہو گا یہاں کوئی نہیں سنتا کوئی کسی کی سنتا ہی نہیں ہے نا کوئی ایم پی اینا میں نے پہلے بھی کسی نے نہیں سنی ابھی جسرہ الیکشنز قریب ہیں تو ابھی بڑے وعدے ہو رہے ہیں اسی چیز میں ووٹ لے رہے ہیں آپ سے تو ابھی جس طرح بھی سیسے ہی کہیں بڑی عروج پر ہے کئی وعدے ہوئے ہوں گے سیوریش منصوبوں کے حوال کے حوالے سے تو یہ ایم این ایسے ایم پی ایسے جتنے منتخب ہونے کے بعد اسی طرح سے ملتے ہیں بھی رات ہیں نہیں نہیں پھر کہاں ملتے ہیں آج کل تو بہت زیادہ دیلی آ رہے ہیں ایم پی ایم ایسے ڈیلی آ رہے ہیں ساہر یہ ایم ایم ایسے صاحب یہ نام کی ہیں میں حسن بات تو آپ کو یہ بورٹ چاہیے ان کو یہ آئیں گے ہمارے پاؤں بھی دبائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بورٹ لینے کی کھاتے رہے ہیں بعد میں یہ ہم روڈ بنا دیں گے ہم سوئی گیس لے آئیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے بعد میں یہ نظر نہیں ہے تھے پانچ سال اسے ہم تو گھدے کو باپ بناتے ہیں جتنے بھی ہیں ساہر یہ سب ہمارے لئے فارغ ہیں لوگ جیسی مطلب ہے ان کو ہفتے کا دا دن کا اسے بعد یہ جب بن جائیں گے اپنے شیڑے بیٹھ کے دار میں آگے یہ پورا پانچ سال نظر ہی نہیں آئیں گے آپ کو ان سے ملنے ہی جاؤ گئے کہ ساہب سوئے پڑھیں ساہب لہور ہے ساہب اسلام آباد ہے بس امام رول جائے مسائل ہیں اس کی وجہ سے کاروبار کتنا متاثر ہے بہت متاثر ہے ساہب کو باتا ہے آپ کو سامنے اتنی مہنگائی کے دور میں ہر مندہ پریشان ہے روڈ ٹوٹ پڑھ کر رہے ہیں اب لوگ اور رجحان بھی بہت کم رہے ہیں بہت کم ہے جی دکانوں اتنے کرائیں کئی دکان دار دکان چھوڑے چلے گئے ہیں بچالے کیا کریں گھر 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 گھردے چلائیں ہیں دکانیں کرائے بھریں ہماری پریشان ہے ان کو خیال نہیں ہیں ابھی سیل پرچیس کی بھی اگر بات کریں اب سیل کہاں پر پہنچ چکے اگر سال دو تین سال پہ لیں سائل پڑھ پڑھا تو کام سلوگ ہوئے ہیں حالات قراہ ہوئے ہیں اور سیل ویسے اچھی ہو یا ویسے ہی ہو درمیانی ہو بھی تو کام چلے نا مزدور بندہ خوش ہو دکان کو کھالی ہو دکان دار کیوں جائیں دکان چھوڑ کے سبھی بتایا جا رہا ہے کہ روڈ دو تین سال سے ٹوٹ پوڑ کا شکار ابھی تو یہ بہانہ بنا ہے سب دو سال سے ٹوٹ پوڑ کا شکار ہے محکم میں چکل لگا کے تھکی ہیں کتنے ایم پی ایم این ایس سب دیکھے چلے وعدہ کر کے جاتی ہیں یہ ہو جائے گا آپ نا دفتر ہیں دفتر ان کے بعد دفتر چل جاؤ صاحب جی مسروف ہیں صاحب واشنگ ہیں صاحب کھانا کھا رہے ہیں صاحب دو منٹ پا رہے ہیں صاحب میٹنگ ہمارا پورا پورا دن ماں زائے ہو جاتا ہے سفائی کی صورت ہے یہ بھی بڑی ناقش ہے عملہ نہیں آتا ہے عملہ کہا آتا ہے نام کہا ہے ہم یہ کر دیں کہ ہم یہ اس میں آپ کو بندے لکھوائیں گے سفائی والی بند انزام ہوں گے جگہ جگہ ٹرالی ہوں گی یہ ہوگا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا سب نام کا ہوتا ہے سب ایکٹنگ کرتے ہیں ہاں ٹوڑی باری سفائی وغیرہ بھی جس طرح ہے اب الیکشن ہے فون رہا ہے اسلام علیکم جی میں فلان فلان بات کر رہا ہوں ووڈ ہمیں دیں اے تمہیں کیا ووڈ دیں پہلے تم کہاں تھے پانچ سال سے ہم تمہارے دفتروں چکر کاٹ رہے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے اللہ بابی کوئی امید نہیں ہے ہمیں اللہ سے امید ہے اللہ سننے گا جب بھی سننے گا ان سے کوئی امید نہیں ہے سن سکتے ہیں ناظرین تاجر جو ہیں یہاں پر اتنے پریشان ہیں ان کا یہ کہنا ہے دفتروں کے چکر لگا لگا کر جو جتنے بھی حکمران ہیں وعدے تو کر رہے ہیں ہر یہاں پر سیاسی رینوما یہاں وعدے تو کر رہے ہیں اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی حکمران ہیں الیکشن کے دنوں میں جتنے وعدے کیے گئے تو اس حساب سے بعد میں جب ان تک پہنچا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب سو رہے ہیں صاحب لاہور ہیں صاحب اسلام آباد گئے ہیں اور یہاں کا حال آپ دیکھیں کہ ایشیا کی سب سے بڑی ملتاہن کی یہاں پر لاکھوں کروڑوں پہ کا بزنیس ہوتا ہے مگر یہاں صورتحال ہے آپ دیکھیں روڈ یہاں پر سارے ناکیس ہیں گنگی بہت زیادہ ہے ایم این ایس ایم پیس کی بھی صورتحال ہے صاحب لوگ جب جاؤں کسی میں کام ہو تو کہتی فلاں آپ سے پڑھا لے گا اتنے پیسے ملا گئتے ہیں صاحب دینا ہے ہم نے پیسے دے کام کروانا اپنے بننے کیا فائدہ سب پیسے مانگتا ہے کون سا ہیدارا جاں پیسے دے کام نہیں بنتا سب ادارا پیسے کاتے ہیں بھائی اتنا ٹیکس جو دیتے ہیں تاجیے ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس کا پیسہ کام لگ رہا تھا جیب میں جاتا ہے ان کی ایس ایم پیٹھتے ہیں سارا پیسے جیبوں میں جا رہے ہیں جیب میں بھار جاتا ہے ان کے بچے باہر بڑھتے ہیں حلاج باہر ہوتا ہے یہاں خریب جارہ پیسر ہے چن سکتے ہیں ٹیکس جو لاکھوں کروڑوں پیسے کا ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس کا پیسہ سارا جیبوں میں جاتا ہے یہ کہنا ہے تحضر ہوگا اور بھی موجود ہیں بھائی جن کیا لیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے یہ جو حالات ہیں مارکیٹ کے دیکھ رہیں کہ ابھی دوبارہ آپ سے بڑے وادید آوی سوالی سے ہو رہے ہیں الیکشن ووٹ آپ سے اسی چیز کا لے جائے گا کون امیدوار آپ کو ایسے سمجھتے ہیں جو ہاں کی کام کروائے گا یا پھر سب سے بھی نا امید ہے دیکھیں ہمیں تو امید نہیں ہیں یہ مارکیٹ میں چالیس سال سے مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ میں چوری ڈکیٹی وارداتیں اس کی وجہ سے کاروبار بڑے مارکیٹ کے ٹھپ ہوئے پڑے ہیں ٹھیک ہے یہ مارکیٹ میں سڑکیں وغیرہ صفی وغیرہ نہیں ہوگی تو مارکیٹ میں کاروبار ہی نہیں ہے پچیس پچیس ہزار دکانوں کے قرائے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی افورڈ نہیں کر رہے دکاندار چھوڑ کے جا رہے ہیں مارکیٹ سے ٹھیک ہے تو مارکیٹ میں قرائے ہیں وہ بھی افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں دکاندار افورڈ ہی نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ قرائے کیا کر رہے ہیں مارکیٹ میں گاہ کائے گا تو قرائے بھریں گے بلکل ایسے اور ابھی گاہ کا کیا رجحان ہے کیونکہ روڈ خسالی کا شکار ہے انگدگی بہت زیادہ ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اکمران بلکل توجہ نہیں دے رہے اکمران نہیں دے رہے بلکل توجہ نہیں دے رہے صفائی کا مسئلہ ہے یہاں ہر چیز کا مسئلہ ہے ٹیکس ہر سال آ جاتے ہیں لینے کے لیے آ جاتے ہیں ایم ڈی آلے والے آ جاتے ہیں واسا والے لے رہے ہیں بجلی کے بلوں میں ہم ٹیکس دے رہے ہیں پچاس پچاس ہزار پیا دس دس ہزار پیا چلیس چلیس ہزار پیا ایک دکاندار پر ایوریٹ ڈال رہے ہیں ٹیکس ڈال رہے ہیں یہ مارکیٹ میں صفائی کے بلکل صورتحال ناکس ہے اب پچھلے ہفتے میں ایک دن پورا لائٹ غائب رہی ہے یہ پاکستان ہے جہاں یہاں کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں لائٹ بھی نہ ہو ہمارے بچے بھوک ہیں تو میرے خیال میں کام سارا رک جاتا ہوگا پچھلے ہفتے میں صبح آٹھ بجے کی لائٹ گئی ہے رات کو آئی ہے چھ بجے لیبر بچاری دو بجے گھر چلی گئی ہے ٹھیک ہے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے گریب کے چولے نہیں جلتے مسائل جو ہیں ان کا بڑا فقدان ہے اور آنے والی حکومت کیونکہ سٹیبلیٹی آ جائے گی تو کیا سمجھتے ہیں کہ سٹیبلیٹی کے بعد کچھ یہاں پر رجحان ہوگا دیکھیں حکومت تو یہاں توجہ نہیں کر رہی ٹھیک ہے اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ کاروبار چلائیں گے یہاں ایم این اے ایم پی اے آتے ہیں وعدے کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ نظر ہی نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے آپ سمتے ہیں سب سے نا امید ہیں ادارے بھی سوالے سے کوئی یہاں پر آ کر چیک ان بیلنس نہیں رکھتی ہے صفائی بغیرہ نہیں کوئی بھی یہاں کوئی کسی ادارے کا عمل دخل نہیں ہے بل آ جاتے ہیں بلوں میں ہے عمل دخل اتنے ٹیکس بھر رہے ہیں باقی یہاں آنے والا کوئی نہیں ہے مارکیٹ میں آ کے چیک کرے کہ ہاں بھئی یہاں کیا ہو رہا ہے صفائی کیسے ہے روڈ کیسے ہیں یہاں کوئی عملہ صفائی کے لیے بھی آ رہا ہے کوئی یہاں چیکنگ کے لیے نہیں آتا اپنا ٹیکس کا پیسہ لگتا کہاں ہیں جتنا بھی تاجر لاکھوں کرونوں کا ٹیکس دیتے ہیں اگر ان کی مارکیٹ میں سہولیات نہ ہو ٹیکس کا پیسہ کہاں لگتا ہے ٹیکس کا پیسہ آئی ہے افسروں کی جیب میں جاتا ہے اب یہ دیکھیں چھہر پہ یونٹ ابھی انہوں نے پندر پہ پٹرول بڑھایا ہے چھہر پہ بجلی بڑھائی ہے کہ اللہ کے بندو یہاں کاروبار تو دیکھو مارکیٹ میں کاروبار ہیں یہاں تمہارا کوئی روڈ نہیں ہے یہ ساٹھ سال پرانی ٹمبر مارکیٹ ہے یہاں کوئی روڈ نہیں ہے یہاں کسی تاجر کی سیفٹی نہیں ہے چوری ڈکیٹیاں یہاں دن دہارے چوریاں ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں کوئی چوکی نہیں ہے پولیس کی کوئی مارکیٹ میں کوئی ستاجر کی سیفٹی نہیں ہے کوئی چوکی نہیں ہے یہاں سارے ہر بندہ اپنی سیفٹی خود کر رہے ہیں ہر بندہ اپنی سیفٹی خود کر رہے ہیں مسائل جو ہے اسے لوگ خود ہی جو ہے یہاں پر نمٹ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یہاں لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں جو مسائل ہیں حل کرنے کے لئے جو حکمران ہیں یہاں فوکس نہیں کرتے مگر الیکشن کے دنوں میں ووٹ لینے کے لئے تو یہاں پر جتنے بھی حکمران ہیں بڑا فوکس کر رہے ہیں کالیں کرتے ہیں تاجروں کو اور اس حوالے سے جتنے بھی تاجر ہیں ان کے ساتھ بڑے وعدے کیے جا رہے ہیں کہ یہاں آپ کی ٹمبر مارکیٹ کو یہاں پر بہت زیادہ مسائل حل کر دیے جائیں گے بڑا خوبصورت بنا دیا جائے گا اس حوالے سے جو تاجر ہیں پرشان اسلام علیکم والے لکم سلام علیکم محبوب یہ بتائیں کہ جس طرح سے بھی بات کر رہے ہیں یہاں پر مسائل کے حوالے سے مسائل کم ہونے کا نام نہیں لے رہے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں آنے والے حکومت سے کوئی امید ہے سر امیدیں تو سب سے بڑی وابستہ ہوتی ہے لیکن جو بھی ایک پالیسی دے کسی بھی چیز کو اگر پالیسی کے ساتھ آپ چلائیں تو وہ اس کے بہتری نتائج آ سکتے ہیں کاروبار آج کل مند ہے ہر فیل میں چلے جائیں صرف آپ وڈ میں کھڑیں اس میں نہیں آپ لوہے میں چلے جائیں کسی اور فیل میں چلے جائیں مند ہے اس کی وجہ کیا ہے مین کی پالیسی نہیں حکومت کے پاس ذریبات ہے حکومت انہیں نہیں جو انہوں نے بٹھا ہے انہوں نے پالیسی دینی ہے نا اب کبھی ایک دم سے ٹیکس بڑھا دیتے ہیں کبھی ایک دم سے کم کر دیتے ہیں یہاں ریٹس ٹیبل ہوتے نہیں مارکیٹ کبھی پیچھے سے انٹرنیشن مارک کی اٹھ گئی کبھی یہاں کے حالات کچھ ایسے ہوگے کہ تاجر بھی پریشان ہیں اور جو لینے والے ہیں اور سارے وہ اس لیے وہ متزلزل ہیں اس وجہ سے کہ کسی کو نہیں پتا ریٹ آج کیا ہے دکان در اپنا مال نہیں نکار رہا کہ پتہ نہیں آگر ریٹ چڑھ رہے ہیں کہ نیچے آجیں گے اور جنہوں نے کام کروانا ہے وہ اس وجہ سے رکے ہوئے کہ پتہ نہیں شاید ریٹ نیچے آجائے یا کیا حالات ہو جائے اس کی وجہ سے سب سے بہتری جو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی پالیسی دی جائے ٹیکس سے انکاری نہیں ہے ٹیکس لیتے ہیں بجلی بڑھائیں پیڈرول بڑھتا ہے بجلی بڑھتی ہے اور ہر طرح کے ٹیکس لگ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اور لے رہی ہیں دے رہے ہیں ہم دے رہے ہیں عوام سے ہی لے رہے ہیں کوئی انکاری نہیں ہے لیکن ایک مطالبہ یہ ہے کہ پالیسی تو دیں سٹرٹیجیز بہتر کریں پالیسیز بہتر کریں اور ٹیکس کے بہتر کریں پہلی بات یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اس چیز کو توجہ دیں کہ آپ ایک دم سے آپ کوئی پالیسی بنا رہے ہیں کہ ٹیکس سے بڑھا رہے ہیں ابھی لاس ٹیم یہ ہمارے کنٹینر آتے ہیں انہوں نے پہلے آتے تھے چونتی سٹن پہ انہوں نے فکس کیے پچیس سٹن اچھا اب یہ پالیسی بنا رہے ہیں اوپر سے اپنے پیٹرول کے ریٹ بھی بڑھا دیئے اب زہری بات ہے جو اپنے پالیسی بنے ان میں مال بھی کم آئے گا پیٹرولوں کے بھی ریٹ زیادہ ہیں تو یہ کس میں جائے گا غریب عوام پر آپ اس پالیسی کو بناتے ہو ذرا سوچیں کہ اتنا کچھ ہم کر رہے ہیں پیٹرول بھی زیادہ ہے ہمارے یہ ہم بزن بھی کم کر رہے ہیں تو یہ جب ریٹ بڑھیں گے عوام پریشان ہوگی اچھا بظاہر اب وقتی طور پر یہ ریٹ انہوں نے اپلائی کیے لیکن زور شور ہوا مال ویسے آ رہے ہیں ایک عوام تو وقت پریشان ہو گئی اسی لیے مطالبہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی پالیسی بنانی ہے پہلے اس کو پورا ایک مائنشٹ بنائے ابھی یہ پالیسی دے رہے ہیں تو اس کا اثر کیا پڑے گا مارکیٹ پر لوگوں پر لوگوں کی زندگیوں کے پر اب دیکھیں نا دو یہ دو پانچ سال گزنے ہیں جیسی کیسی بھی حکومت رہی ہے ایک دم سے پریشان کر دیا ہے چھوٹے لوگ ہوں یا بڑے لوگ ہر طرح سے پریشان کیا ہے بجائی یا کیا کہتی ان کی پالیسی نہیں تھی تاجی جتنے بھی موجود ہیں یہ کہنا ان کا کہ پالیسیز نہیں ہوتی سٹرٹیجیس نہیں ہوتی جس کی وجہ سے عوام جو پریشان رہتی ہے تاجیر پریشان رہتے ہیں مارکیٹ کی جو حالات ہیں وہ نہیں بدلے جاتے مزید بھی لوگ اسے بات کرتے ہیں وقت ایک شوٹ بریک ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین جس طرح مسائل سنوا رہے ہیں آپ کو ٹیمبر مارکیٹ کے حوالے سے روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے چوری ڈکیتی کی وارداتیں جو ہیں وہ عام ہو شکی ہیں اس حوالے سے کاروبار بھی جو یہاں پر ہے آہ تباہ حالی کا شکار ہے کاروبار بھی نہ ہونے کے لیے سے بڑے مزدور طبقہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے دیہاری نہیں لگ رہی اور اس حساب سے آہ روز گار کمانا بھی بہت زیادہ مشکل ہے حمادت موجود ہیں کچھ مزدور کیا لیں ٹھیک بیسے ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے بتائیں یا جو صورتحال اس وقت کاروبار کی سارا گنگی بہت زیادہ روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے دیہاری ہے لگ رہی ہے نہیں لگ رہی اب یہاں پر مارکیٹ میں آتے ہیں کام شام کا جو آپ صورتحال ہے کیسی ہے ویلے بیٹھتے ہیں دیکھو ساری اوام ویلی بیٹھی ہے صبح سے آہیں اب تک کوئی کام بھی یہاں پر نہیں ہے نہیں لگا کام سن سکتے ہیں روڈ ٹوٹنے کی وجہ سے جو کام کے حالات ہیں ایسے ہیں کہ یہاں کام مزدور سارا دن صبح سے یہاں آتے ہیں مگر سارا دن یہاں پر رکنے کے باوجود جو ہے کام نہیں لگتا مزید بھی مزدور موجود ہیں اسلام علیکم مالسلام ٹھیک ہے شکر بتائیں اب دی روڈ سارا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے گاہ کا رجحان بہت کام ہو گیا مرکیٹ میں گئی بہت زیادہ ہیں کیا حالات ہیں مزدور اپراد مزدور اپراد کے یہ خراب روڈ ہونے کے بارے گاہ کیا نہیں آتا پلی سارا پہ چلا جاتا ہے یہ پرزیر پڑھ لیاتے ہیں بہت گریب بندہ بہت پریشان روڈ کی پہیسے بڑے وادے دابے ہو رہے ہیں الیکشنز قریب ہیں کہا جا رہے ہیں روڈ بنا دیں گے یہ کر دیں گے کچھ نہیں بنا رہے ہیں فیلال کچھ نہیں بنا رہے یہ باہ بورڈ کی نینایی چیزیں گے بورڈ لے گا سارا پہ ہو جائیں گے کوئی بہتری نظر آتی ہے الیکشنز ہونے کے بعد نہیں نہیں نظر آتی نہیں لگتا یہ حکمران آپ لوگوں کو کچھ پرسانے حال بنیں گے مسائل کم کریں گے کوئی لگتا نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں لگتا پورا علاقے کے جو محرومی ہے ان کا آپ کو نہیں لگ رہا کہ الیکشنز کے بعد ازالہ ہوگا نہیں ہوگا اور بھی موجود ہے محضر اسلام علیکم والے اسلام علیکم الحمدللہ حالات ہیں اس وقت ٹیمبر مارکیٹ ایشیا کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے مسائلستان بن چکے اس وقت تو یہاں مزدور افراج جتنے بھی ہیں دیاری نہیں لگ رہے جی تقریباً ایک سال سے یہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور ہمارے رکشیں پلٹے جاتے ہیں جانور گر جاتے ہیں جانوروں کے چوڑ لگتی ہے ہم اٹھاتے ہیں ان کو مٹی کی وجہ سے علودگی کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہیں دکاندار بھی پریشان ہیں اور کسٹمر بھی نہیں در آتے ہیں کسٹمر نہیں آرہ بھی بڑے وعدے ہو رہے ہیں الیکشن ہے ابھی تو جتنے حکمران ہیں آپ کی دلیش تک خود آ کر یہاں پر جو ہے کہیں گے کہ ہم آپ کے کام کریں گے روڈ بنوا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کیا لگتا بھی ہے یہ کچھ کریں گے تقریباً ہمیں یہ تقریباً ایک سال ہو گیا ہمیں یہی سارے دعوے کر رہے ہیں انجمن تاجران کے تین چار اس مارگیڑ میں صدر ہیں انجمن تاجران کے مگر وعدے سارے کر کے جاتے ہیں پورا کوئی بھی نہیں کرتا بھائی ملک جو مارگیڑ کے بھی جتنے بھی صدور ہیں انہیں نہیں کیا الیکشن کے بعد تو آپ کو اصل جو نمائندے ہیں ہمیں ان سے بھی کوئی امید نہیں ہمیں تقریباً اس ٹم کوئی بھی امید نہیں نظر آئی ہمیں یہی نہیں پتا ادھر کا صدر کو ان سے ہے اب تین چار صدر ہم کس کو صدر مانے یہ بتا ہوا تین چار الگ الگ مختلف یہاں صدر بن چکے مختلف صدر ہے اب کس کو صدر مانے کوئی بھی یہ دیکھ لو آپ کے سامنے حالات اور کاروبار تو ابھی جو دھیہاڑی ہے کتنی بچ گئی ہے ملک پہلے ایک مزدور افراد سات آٹھ سو بھی گھر لے کے جاتا تھا گزار اچھا ہو جاتا تھا اب کیا حالات مہنگائی اتنی ہے آپ تیل کی قیمت دیکھ لیں کسی چیز کی بھی قیمت اٹھا کے دیکھ لیں غریب آدمی پیس رہے ہمیں صرف بل بھرنے اوکھے ہوگے گینس آتا نہیں ہے بل آجاتا ہے بجلی ہوتی نہیں ہے بل آجاتا ہے آپ یہ بتاؤ ہم کہاں سے اتنا فاؤڈ کریں ہم غریب آدمی ہیں ٹھیک ہے چار چار پانچ پانچ ہمارے بچے ہیں ٹھیک ہے قرائے کا مکان ہے ہم کدھر جائیں یہ بتاؤ آنے والی حکومتیں ابھی بڑا وعدہ کر رہی ہیں کہ مہنگائی کم کریں گے بجلی مفت پر آم کریں گے تین سو یونٹ تک کیا لگتے ہیں ان کے وعدے پورے ہوں یہ سب دعوے خور ہیں یہ آتے ہیں اب دعوے کر کے چلے جاتے ہیں اب یہ آئیں گے ووڑ لے کے چلے جائیں گے ہماری دہلیس پر اس کے بعد ہمارے کو کہیں نہیں یہ نظر آئی نغات کرنا بھی مشکل ہو جائیں نہیں نظری نہیں آئیں گے سن سکتے ہیں حکمران جو ہیں بیسے ٹھیک ہے بیس سال سے بیس سال سے کام کر رہے ہیں حالات کیسے ہیں ابھی جو موجود ہیں روڈ ساری ٹوٹی پڑی ہیں چوری ڈکیتیاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں کس طرف جا رہے ہیں حالات بہت خراب جا رہے ہیں بہتری نظر آتی ہے آگے آپ بہتری انشاءاللہ ہی کرے گا اکبرانوں سے کوئی امید نہیں ہے نہیں بڑے وعدے تو کر رہے ہیں کہ بھئی اپنے حالات ٹھیک کریں گے مہ گئی کم کریں گے سڑکیں سڑکیں کے بھی ابھی ایم پی ایز ایم ایز آتے ہوں گے آپ لوگوں کہتے ہوں گے بناتے ہیں نواز شریف کر رہے گا سائی بہت شکریہ آپ کا مزید بھی ناظرین اس حوالے سے جو ہیں یہاں شہری ہیں بڑے پریشان ہیں مزید بھی موجود ہیں بابا جی کیا لیں شکر اللہ ہم اللہ کا کرام ہے کتنے گھنٹے کام کر رہے ہیں سر بارہ بارہ گھنٹے کام کر رہے ہیں کیا دھیاڑی مل گئے گیا ہزار روپیا ہزار روپیا میں آج کل کیا کیسے گزارہ کرنا کتنا مشکل ہے سر کیا کہہ رہے ہیں مزید بندے ہیں انہوں نے تو کام کا بیڑا گھر کر کے رکھ دی ہے نا ملک کا بنگائی اتنی کر دی ہے دھیاڑی ہیں اتنی اتنی ہے کام ہمارے اتنے اتنے ہے ریٹ ہے نہیں جوہاں سے پانچ سال پہلے کمارتے ہیں ہزار تھا اب بھی ہزار ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے مزور کے عامدنی نہیں بڑھ اور اس کے بعد پھر آ کے جو رجاہ نے اس وقت مارکیٹ کا مارکیٹ میں گندگی دول مٹی بڑے سیحت کے بھی بڑے مسائل ہیں بلکل ایسے مسائل ہیں دیکھ لیں اب ایک ہفتہ ہوگئے یہ گٹر لین بند پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ان کے پیچے دا جا کے تھک گئے ہم کہتے ہیں جی ایک گنٹے میں گاڑی آ رہی یہ آ رہی ہے مگر گاڑی نہیں آ رہی یہ گٹر گٹر سارے بند پڑے ہمارے واش روم بند پڑے ہیں سارے گٹر واش روم مگر ابھی بند پڑے ہیں پانی نہیں نکاس ہی نہیں ہے پانی کا ساری مارکیٹ میں ہی صاحب ہے ہاں جی یہ مکمل لینے بند پڑی ہوئی ہیں مجھے تیس سال ہو گئے ہیں آگے کوئی نظر آتی ہے بہتری امید تو نہیں ہے جی باقی اللہ تعالیٰ کوئی رحمت کرے تو آج ہے سب کو عزمہ لیا سارے حکمرانوں کو عزمہ لیا جی مگر کوئی جتنے بھی وعدے کر رہے ہیں مہنگائی کرنے کے بعد کہ ہم کنٹرول کر لیں گے حالات ٹھیک کریں گے ملک حالات ٹھیک کریں گے نہیں نظر آ رہے جی چنن سکتے ہیں ناظرین عوام کا اس وقت یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی حکمران ہیں ان کا جتنے بھی وعدے کیے جا رہے ہیں ان کی جانب سے کہ مہنگائی کم کریں گے اب بھی جو اس حلقے میں بہت زیادہ وعدے ہوئے ہیں کئی سالوں سے وعدے ہو رہے ہیں ہمارے کے ٹیمبر مارکیٹ کے مسائل ہلکے جائیں گے ابھی لوگ واش روم میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ یہاں پر سیوریج لائن خراب ہے سیوریج لائن خراب ہونے کی وجہ سے نکاسی آپ کا نظام خراب ہونے کی وجہ سے جتنے بھی لوگ ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں مزید میں ہمارے ساتھ اچھیری موجود ہیں سلام لیکو والک مسلام بجن کیا ہے اتنے بریشان ہیں اتنے مسائل ہیں مسائل ہیں آپ کے مارکیٹ جنہوں سے روڑ پٹے ہیں وہ دونہیں مسائل زیادہ بہے گئے ہیں لینہ باندھوئیوں پہ یہاں کئی ہے پھر کوئی توجہ نہیں دیا کوئی توجہ نہیں کوئی غور نہیں ہے کام دی بھائے تو بیلے بیٹھیں صبح اتاثر پہ نہیں کمائے گئے بغیر دیہاڑی کمائے جب بندہ گھر جاتا ہے آگے بچوں کو بچوں نے تو مانگنا ہے سر ان کا کیا جاتا ہے ووٹوں والوں کا مران جتنے ہیں عوام کے لئے کچھ نہیں کرتے نہیں عوام کے لئے کچھ نہیں کرتے آگے کوئی بہترین حضر آتی کہیں دو تین سو بھی لاتا تھا اس کا گیس کا وہ سات ہزار پانچ ہزار اتنے اتنے بل کر دیئے کہاں سے پوری کریں گے ہم غریب آدمی مارکیٹ میں جس طرح بھی کسٹومر بھی جب دس ربے بھی نہیں کمائے تو پھر اپنا بھی خرچہ ہے بچوں کا بھی خرچہ ہے کہاں سے کریں گے ہم یہ گند کی دھول مٹی سے پھر صحت کی کئی بیماریاں ہوتی ہوں گی بس پچھونا بھائی بہت پریشان ہے درہم بہت پریشان ہے عوام یہاں پر اور بھی ہم حضر شریف موجود ہیں السلام علیکم علیکم السلام مجھن کیان ہے الحمدللہ ٹیمبر مارکیٹ کی اتنے مسائل ہیں کہ کس کس مسائل پر بات کر سمجھ نہیں آرہی کیا سمجھتے ہیں کیا مسائل یہ حل کیوں نہیں ہو رہے بس یار یہ چھے مینے زلیل ہوتے رہے ہیں جب سیوڑی ڈلی کام کتم ہونا حکومت ختم ہو گیا اب حکومت اور آئے گی اللہ خیار کرے پھر یہ ہو سکتا بنجے ہم تو زلیل ہوئے پڑے ہیں مٹی کھا کھا کے جو نا بلو رے مار مار زلیل ہوئے پڑے ہیں اب یہ جب یہ سیوڑی ڈلی اس کے بعد یہ روڈ کو کمپلیٹ نہیں کیا گیا تھا دیڑھ سال ہوگے بلتے بھر رہے ہیں چھے مینے دلتے دلتے لگی ہے وہ زلیل ہوئے ہیں مالکوں نے کراہ تک نہیں چھوڑا ہمیں وہ بھی بیٹھنا ہے بیٹھنا تو بھاگ جو دکان چھوڑ گئے دکان کا قرائے کرنا پورا کرنا بھی بہت مشکل ہوگی زلیل ہوئے پڑے سے اب تک زلیل ہو رہے ہیں روز ہماری ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے تمبر مارکیٹ اس کے آپ کو ہم نے مسائل دکھائے جہاں پر نکاسی آپ کا نظام بہت خراب ہے لوگ واش رومز میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر گٹر لائن نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ روڈ ٹوٹ بوڈ کا شکار ہے گندی اتنی ہے کہ لوگ جو مزدود تپکہ یہاں پر جتنا بھی ہے سارا دن بیٹھ بیٹھ کے پریشان ہوتا ہے گند دھول مٹی کے وجہ سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں مگر پھر بھی کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے انتظامیہ حکومت حکمران سب خموش تماشائی بنے ہوئے آخر کیوں یہاں کہ مسئلہ حل نہیں کیا جا رہے اور جو لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید ہی کوئی حکومت آ کر ان کا مسیحہ بنے اور مسائل حل کرے مزید بھی لوگوں سے بات کردے ہیں وقت ایک شاٹ بریک ویلکم بیک ناظرین جس طرح آج آپ کو ہم پی پی دو سو اٹھارہ اور اس کے ساتھ ساتھ این ای ون فیفٹی حلکہ کا جس طرح سے آپ ویزیٹ کروایا جس میں پہلے ٹیمبر مارکیٹ کی جو مسائل ہیں وہ دکھائے اب اس وقت ہم چوک شہباز پر موجود ہیں آپ دیکھیں اگر میرے پیچھے کے یہاں پر جو رہی روڈ ہے عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تقریباً ساڑھے تین سال کا ایک طویل عرصہ ہے جب سے اس روڈ کو سیوریج منصوبے کے لئے توڑا گیا مگر اب جو حالات ہیں یہاں کی یہاں سے ٹریفیک کا گزرنا بہت زیادہ مشکل ہے یہاں سے لوگوں کے عمدورت بہت زیادہ مشکل ہے شہری موجود ہیں علاقہ مکین محسط موجود ہیں بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام شکر کیا کیا مسائل ہیں سب سے پہلے تو اگر ہم شاکش آواز کی بات کریں پی پی دو سو اٹھارہ کی تو یہ روڈ اتنا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس کی علاوہ جو سیوریج لائن ہے نکاسی آپ کا نظام ہے وہ کیسے یہ بہت حالات اس کی نکل آج سے دو تین سال ہوگی اسی طرح اس کا ہم تو ہماری منڈی میں دکانہ گلہ منڈی میں رانہ عمران نرز کر رہا ہوں اس کا برا حال ہے صرف وادے کرتے ہیں کوئی کام نہیں ہوتا سپانی کا برا حال ہے کبستان نزدیک ہے بہت پریشانی ہے مرسیکلیں بھی سمجھو اتنا پانی بڑھ جاتا ہے مرسیکل ڈوب جاتی اندر ابھی جو حالات ہیں روڈ سے گزرنا کتنا مشکل بہت مشکل ہے جو بیمار آدمی ہے وہ تو بیشارہ چلی مرسیکل بیٹھ نہیں سکتا بہت پریشانی ہے جتنے بھی آپ حکمران ہیں وادے کر رہے ہیں اسی روڈ کے اوپر ہی آپ سے ووٹ لیے جائیں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں جتنے کے بعد اقتدار میں آنے کے بعد یہ وادے پورے بھی ہوں گے آپ کی ساتھ دیکھو جی فیلال تو وادے کر رہے ہیں یہ پتر جہاز کس طرف اٹھ جائے گا کوئی پتر ہی نہیں کہا فور ہم پھر اپنا علاج بھی ان کے بار ملک ہوتے ہیں یا تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہے غریب آدمی کہ ادھر ڈاکٹر ہیں ان کے بار ملک بیٹھے ہیں ڈاکٹر تو جو ڈاکٹر ان کے لیے بیٹھے ہیں وہاں تو ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر وہاں سے بلا کے ادھر ہی انہوں لائے جائے ہیں ڈاکٹروں کو جن کے علاج کرتے ہیں تو ان وقت میں ہم ان کو یاد آتے ہیں آگے پیچھ ہم یاد نہیں آتے ہیں سیلیکشنوں میں یاد کر رہے ہیں اس کے بعد اس کے بعد سوچیں گے یہ بالکل یہ حالات ایسی رہیں گے روڈ یہ کب سے مطلب جب سے یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے سیاسی طور پر یہ بڑی یہاں پر انسٹیبیلٹی بھی رہی پولیٹی گلی اب سٹیبل حکومت کے بعد بھی آپ کو نہیں لگتا مسائل آپ کیا لوں گے دیکھو جی باتیں پورے کریں انشاءاللہ ٹائم آتے دیکھتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں چارہ روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کتنا مشکل ہوتا ہے یہاں سے گزرتا ہے بہت مشکل جو جاتے ہیں ان کو پتا ہے کیسے جاتے ہیں شام کو جب گھر پہنچتے ہیں تو خود ہی نہیں پتا ہوتا کیا بنے گا جس میں اتنا درد ہوتا ہے ٹیبریٹ کھا کے سونا پڑتا ہے ساری جھوڑ سارے جاتے ہیں یقین کرو رکشہ چلاتا ہوں سواری بس جاتی ہے لیکن سواری بھی اللہ اللہ کر کے کلمیں بڑھ گئے جاتی ہے یقین کے نہیں اور اس روڈ کو سیوریج منصوبے کے لئے توڑا گیا تھا سیوریج لائن کہیں کیا ہی ساتھ سیوریج لائن یہ تیسری دفعہ ڈال لیا ہے تیسری دفعہ یہ ڈال لیا ہے سیوریج لائن لیکن یہ کامیاب نہیں ہوتی کبھی پھوٹ کی ڈال دیتے ہیں کبھی دو پھوٹ کی ڈال لیتے ہیں اب دیکھو دو پھوٹ والی ڈالی ہے کامیاب ہوگی ہے نہیں اب ناظرین دیکھ سکتے ہیں سیوریج لائن کے لئے توڑا گیا مگر پھر بھی سیوریج کے مفصائل حل اس روڈ پر ملتان کا سب سے بڑا کبرستان بھی موجود ہے خدا نہ خاصتہ کوئی فوت کی ہو جائے جنازہ لے کر جانا کبرستان تک کتنا مشکل ہو جاتا یا ایدھر تو یہ سیوریج کا پانی اتنا ہو جاتا نا کہ جمعہ پڑھنے کے لئے ساتھ ہی مسجد ہے مسجد میں جانے کے لئے جمعہ کے ٹائم میں تالہ لگا مسجد دائیں بائیں بڑھتے ہیں جمعہ یہ سامنے مسجد ہے چھوٹی مازی بھی نماز پڑھنے سے کہا کہان جی بہت پریشان ہے اتنا پانی ہوتا تھا یہ لیکن لائن ڈالنے سے تھوڑا بہت پڑھ پڑھ پانی کھوش گئے لیکن روڈ ٹوڑ کا شکار ہے دیکھو کہتے تو ہاں ہر جو بھی یہ حکمران آتا وہ کہتا میں یہ کر دوں گا کوئی کہتا میں 300 یونٹ فری دوں گا کوئی لیکن اللہ بہتر جان گریب نے مزدوری کر کھانا ہے بھئی تھوڑی بہت آس امید لگا سکتے ہیں لوگوں سے چلو کچھ سستہ کر دیں ہمارے لئے فائدہ ہوگا آس امید یہ ہے کہ اور آپشن کوئی نہیں آگے پاس ہاں بہت سال بعد ہوں کوئی ستہ تھی ہے دو سال بعد جنازہ چاہ کے گین بندے جنازہ چاہ کے گین آگو بندہ مردہ بہر آپ پہ جنازہ چاہ کے گین تھا پانی سال گٹر لین دو پانی جنازہ بندہ جو مردہ بہر آپ ہے مسلمان طریقہ آنے نی غریب تھا ہم دار تو کوئی کہنی مسجد سامنے پانی کھڑے دیا لوگ نماز پڑھا نی دی مسلمان ختم دی بڑے واد اداوے ہوں گے اسی روڈ کے اوپر آپ سے ووٹ لے لیا جائے گا اقتدار میں پہنچنے کے بات کیا یہی حکمران آپ کی کام بھی کریں نہیں جی بھئی چالیس سال تھی میری ہمار یہی سننے آنے جیرے سیوریج لائن کیلئے توڑا گیا تھا اس روڈ کو سیوریج لائن ٹھیک ہیں نکاسی آپ کچھ بہتر ہوا نہیں کہاں ہوا بہتر ابھی بھی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں بھائی جان مسلمانی طریقہ نہیں ہے لوگ ڈرن کے نماز پڑھنے نہیں جاتے بڑا کبرستان بڑا ملتان بڑا کبر گستان ہے یہ پاک مئی سے کہتے ہیں کئی لوگ گرے ہیں جنازہ نہیں اٹھا کے آتے شہد کہاں سے گھومتے ہیں یہاں کوئی بھی ہے جو آیا نہیں بنا آپ دیکھ لو جو انسانی ہے وہ انسانی آلہ کام تو نہیں کر رہے ایک بندہ ہے اس کو پتا ہے جو یہاں کے حکمران ہیں ان کو پتا ہے بندہ گر مردہ گر گیا ہے اس آس نہیں ہے کچھ دیکھ نہیں ہے گر گیا تو گر گی آپ بیٹھ گے کر دیکھ ہر چیز کیوں کی جاری منغائی کی جاری گی گی جب چھے آگر کو لٹے آیا کٹی دا ہو لے اور یہاں پر جو سی سائیکل چلا کے بھی آپ جاتے جو آپ کے ساتھ کر رہے روڈ بنا دیں گے روڈ بڑھائیں گے دیو گے بورڈ کبرستان تک جانا بھی اتنا مشکل ہو گیا کبرستان سے علاوہ بھی تمام لوڈر رکشے تمام مزدوران جو بھی ہے وہ بہت تکلیب میں ہے سر وہ اتنا ان کی آمدن نہیں کمانے کی ساتھ میں مسجد ہیں جناز گائیں ہیں ادھر نمازی جنازہ ادھر سے نہیں سر لے کے جا سکتے ہیں بہت مشکل دشوار ہے سر بزرگان جو ہیں وہ جانے کا رستہ نہیں ہے بیماریاں پیل رہی ہیں بیماری کے علامت ہے سر بیماریاں پیل رہی ہیں روڈ روڈ بوڈ کا شکار ہے لیکن یہاں جتنے بھی حکمران ہیں اپنی سیاست چمکانے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ وادے کرنے کے بعد کوئی ان کا پرسانے حال نہیں بنتا نہ اس روڈ بیماریاں چوکشہ باز کا علاقہ ہے اور مسائل تو ویسے ہی ہیں یہاں پر مزید شہری موجود ہے بات کریں سلام لیکن والو سلام ٹھیک ہے اللہ شکر تین چار سال لوگ ہیں روڈ بن نیراب کا اور اس کے ساتھ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں مسائل آپ کے سامنے مہنگائی اتنی بڑھت کی ہیں کہ جتنے بھی تاج رہے ہیں حکومت بیچ میں بیٹھے ہوئے انہوں نے سارے چھکے لگ رہے ہیں دو پرسینٹ تھا انہوں کا چھ ہے کہ غریبوں کو کٹ لی پڑے پریشان لوگ اس وقت روڈ ٹوٹ بوٹ کا شکار مہنگائی بہت زیادہ لوگ کاروبار چھوڑ کر جا رہے ہیں اسلام لیکو علیکم السلام الحمدللہ کیا لگتا کوئی بہتری آئے گی اب جو حکومت اب بھی اسٹیبل حکومت آئے گی کیونکہ ہلکہ ویسے انسٹیبلیٹی کا شکار رہا پولیٹی گلی تو سارا روڈ ٹوٹ بوٹ کا شکار ہے اتنے مسائل ہیں دیکھیں انشاءاللہ امید تو بہت ہے پہلے پی ٹی آئے کی حکومت تھی اس کا حوام نے حال دیکھ لیا چار سال پانس سال حکومت میں رہے ہیں اب انشاءاللہ اس علاقے سے آجی جوید اختر انساری امی نے کالیکشن لڑے ہیں تو امید تو بہت ہیں انشاءاللہ کہ معاملات سمجھ ٹھیک ہو جائیں گے موجود حالات میں اس روڈ کی موجود ہے اس کے باوجود حالات ہیں آپ نے دیکھ مزید شہری موجود ہیں انگل کی حال ہیں شکر اللہ کا فس کلا جی سیاست دیکھے سارے بڑے وعدے کی ملک کی تقدیر بدل دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اب بھی وعدے ہو رہے یہ زندگی میں کچھ نہیں سکتے صرف اپنا پیٹ بڑھ سکتے اب انہوں نے دسمبر کے بیلوں میں اندر تقریبا پچاس آر روپے کٹھا کرنا جو فروری کے بیلوں کے اندر لگ آئے گا سوئی گیز ہمارا بارہ سو پندرہ سو روپے آرہا مطلب گریب آدمی کے لیے مشکل کر دی انہوں بیتری نظر آتی بھی جو آپ روڈ ٹوٹ بور کا شکار بڑے مسائل علاقے کے بی دو سٹ آرہ کے بی نظر جب آئے گی حکومت بیٹھے گی حکومت کوئی بھی نہیں ہے اور نہ سننے والا نہ کسی سے فریاض کر سکتے ہم لوگ اتنے پریشان ہوگئے کہ اسے زیادہ نہ کوئی روڈ کا بھی وارث کوئی بھی نہیں ہے جس ٹھائم پانی کھڑاتا کوئی آگے کھڑا نہیں ہوتا پاک مائی دامن کبرستان سب سے بڑا اس کے باوجود لوگ جنازہ بڑی مشکل سے لے کے جاتے ہیں یہاں سے اتنی مشکل ہوتی ہے کہ اسے زیادہ مشکل ہوتی ہے اور اتنی پریشان کر دیا ان لوگ نے بڑے پریشان کر دیا اور بیشاری محجد اسلام علیکم والیکم مسلم جی ٹھیک ہوں جی نمازی جو ہیں نماز پڑھنے مسجد نہیں جا پارے جو حالات ہیں جنازہ گاہ تک جانا کبرستان جانا جنازے کو لے کر بہت مشکل ہے کتنے پریشان ہے بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے پانچ گئی ٹھیک ہے باقی یہ ہمارے سیاسی لٹو چیز ہے ہر اپنے علاقے میں جہاں ووٹ ملے نہ ملے کام کرنے ترکے تاک کہ کسی غریب کو تکریف نہ ہو سمجھتے ہیں یہ کام کریں خدا کام تاکہ غریب خوش ہوں دیں دیں شکریہ شکریہ کرم اللہ کتنے پریشان روڈ دیو جاتے جاتے جتنا پریشان ہے گزرنا کتنا مشکل ہے پانی کھڑا ہو جاتے جب بار چاہ جاتے بیماری بیماری بہت ہو جاتے چچو کیسے ہیں موٹرسائیکل پر روڈ پر جا رہے ہیں پھر گھر جا جا جو روٹی کھائی ہوتی ادھر کیا مطالبہ کریں حکمرانوں سے اور کیا لگتا آپ کو کہ اپنا حکمران آپ کو ساتھ وعدہ کرتے ہیں سوال سب کہتے ہیں جو الیکشن کے بعد بنا دیا جائے گا روڈ دیکھو جی کیا تو رہے ساری وعدے کرتے ہیں دیکھو کیا کرتے ہیں امید اللہ پاک بیج دے گا شکار ہے ہمارے لیٹروں کی مربانی ہے یہ چاہتے ہیں اپنے نام کو اپنے کام کو نہیں چاہتے کہ نام کو چاہتے ہیں سمجھا اب لال چی میں لوگ میں سمجھا دیکھو گا ملے گا سمجھا 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 بلنے کوئی ممان پر مان نہیں ہے حق سچ کی بات تو اللہ کر گا ہو گا سمجھا کوئی امید نہیں ہو سکتی بہت شکریہ انگل آپ کا بڑی آپ نے پیاری بات کی بیجن کی حال ہے طبیعت سے الحمدلللہ آپ کا دعا چاہیے کام تو نہیں ہے اتنے مہنگئی میں بندہ کیا کرے پھیری کرنے والوں صبح سے کام نہیں لگا اکتالیس ہزار گیس کے بلائے گیس آ بھی نہیں رہ دو سال ہوگے گیس کو دیکھا بھی مکرانی مالے میں اور اللہ کو نے اب کام سے جائیں گے پہلے سو روپے کا لکڑی لینا پڑے گا اس کے بعد آٹا گی ہر چیز علیدہ علیدہ لینا پڑے گا یہ حال ہے اکتالیس ہزار میں کیسے بھروں گا گیس کے بل آرہے ہیں اور گیس بھی نہیں آرہ اور باقی جیسے ہم مزدوری کر رہے ہیں اس سے زیادہ حال خراب ہو سکتے خراب اتنا مہنگائی میں پیٹرول کا ریٹ بھڑ گیا ہے ساڑھے تیرہ روپے گھٹنا چاہیے تھا جو بھڑ گیا ہے ہلکا ہے بہت زیادہ رومیوں کو شکار ہے اور جتنے حکمران ہیں اس اتنا بلحاجت اتنے ٹیکسیز کی برمار کر دی جاتی حکومت کی جانب سے مگر جو ٹیکس کا پیسہ ہے ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ عوام پر نہیں لگتا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی وعدیں ہیں وہ پورے نہیں ہوتے جس